چیمپینز ٹوفی کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے پر بھارت کے معروف سپورٹ صحافی وکران گپتہ نے عجیب منتق پیش کر دی وکران گپتہ نے بھارتی کرکٹ ویب سائٹ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پاتچیت کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کے فیصلے کو مذہبی سکولر زاخر نائک کے دورہ پاکستان سے جوڑ دیا سپورٹ صحافی نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو دہشتگر تنظیموں اور افراد کی لسٹی ہے اور اگر وہ ان کے خلاف کاروائی کرتے تو شاید ہماری حکومت اپنی ٹیم بھیجنے پر راضی ہو جاتی وکران گپتہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے زاخر نائک کا بھرپور ویلکم کیا اور انہیں سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ایسا کرکے پاکستان نے اپنے پاؤں پر کلاری ماری بھارتی صحافی کا مزید کہنا تھا کہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کو زاخر نائک اور چیمپنز ٹروفی میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا وکران گپتہ نے مسکرہ بیان کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس پر صارفین ان پر سخت تنقید کر رہے ہیں ایک صارف نے لکھا کہ وکران گپتہ جو ہیں وہ بھارت کا چہرہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول رہے ہیں کیونکہ انہیں بی سی سی آئی کی طرف سے حکم نامہ ملا ہے کہ ٹیم پاکستان نہ جانے کا کوئی بھی جواز فراہم کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس سے پاکستان جانے سے ہم منع کر سکیں واضح رہے کہ پاکستان کے کے بورڈ کے چیئرمن موسیل نکوی کہہ چکے ہیں کہ چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی اور اگر بھارت کو تحفظات ہیں تو وہ ہم سے بات کرے دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں ایک تو وکران گپتا کا انڈیا کا پاکستان نہ آنے سے انکار کی جو بات ہے وہ زاکر نائک سے جوڑنا اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں منچ کمیٹ باکس میں ضرور بتائی گا اور آپ کے خیال میں کیا جو چیمپنز ٹروفی ہے وہ پاکستان میں ہی کھیلی جائے گی یا پھر ہائیبرڈ موڈل کے لیے پاکستان مان جائے گا اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں منچ کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا کرکٹ سے جوڑی مزید کبتے جاننے کے لیے سبسکرائب کلے میں چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ